اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ضمیر ہے دور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین ملاقاتیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں فیڈل کیپٹل میں ایمکی ایم بھی موجود ہے پی ایم ایم کاف بھی موجود ہے اور تمام اپوزیشن بھی اسلام آباد میں موجود ہے آج ایک اور اہم بیٹھک ہوئی جس میں پاکستان مسلم نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کی دعوت پر ایمکی ایم ان سے ملنے گئی اور اس میں خصوصی دعوت بھی دی گئی مولانا فضل الرحمن صاحب کو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملات بہت تیزی سر سے آگے بڑھ رہے ہیں جس میں ایمکی ایم کی گارنٹی جو ہے وہ کاف لیگ نے دی ہے پیپلز پارٹی کے بحاف کے بحاف پہ کہ جناب اور آج اطلاعات یہ آئی ہے کہ جو ایمکی ایم کی ملاقات ہوئی ایمکی ایم کے وفد کی آصف علی زرداری صاحب سے اس میں بھی کاف لیگ کا ہی کردار تھا کہ جی آپ جا کر ملیں اور جو وہ بات کرتے ہیں تو ہم اس کی گارنٹی دیں گے تو اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہیں پہ گارنٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ پرانی محبت کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرانی عداوتیں بھی بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سارا ایک شو جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف چل رہا ہے دوسری جانب امران خان صاحب بھی آج اپنے پارلیمنٹیرین سے ملے ہیں سندھ کے پارلیمنٹیرین سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بس مجھے یہ ذرا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکل جانے دو کہ یہ میں اس میں ان کو ہرا دوں تو اس کے بعد پھر دیکھیں میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں آج اوورسیز پاکستانیز کی کنونشن تھی کنونشن سینٹر اسلامباد میں وہاں پہ بھی پرائیم میرسٹر عمران خان صاحب نے وہی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بڑے خاندانوں کا روپیہ باہر ہے اور یہ یہاں پر جو ہے وہ دھونس سے پیسے کے کاروبار سے بندوق وہ جو ہے وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ساڑھے تین سال سے ہی انہوں نے یہ شغل لگایا ہوا تھا لیکن اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میرے خلاف لے آئے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد جو میں کروں گا وہ پھر یہ دیکھیں گے ایک اور دلچسپ بات چودری شجاعت حسین صاحب بہت سینئر سمجھ دار اور زیرک سیاستدان ہیں انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ حیرانگی کی بات ہے کہ اپوزیشن تو جلسوں کی سیاست کرتی ہی ہے مگر اس وقت حکومت بھی اس کے مقابلے میں جلسے کرنے لگ گئی ہے جو حکومت کا کام نہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے وہ اس قسم کے جلسوں کے لیے جو ہے سازگار نہیں ہو سکتے کیونکہ انتشار پھیل سکتا ہے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے اگر آجاتے ہیں تو وہ زیادہ تکلیف دے بات ہو سکتی ہے اور نہ صرف اندرونی دشمن بلکہ ملک کے جو بیرونی دشمن ہیں وہ بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چودی شجاعت صاحب نے جو ہے وہ بڑی سمجھداری کی بات کی ہے ان کا خیال ہے کہ جناب دونوں جماعتوں کو جلسے پوسپون کر دینے چاہیے یعنی کہ لیکن پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تو بہت دنوں سے ہم نے کوئی تین مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے بھی پہلے یہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ تئیس مارچ کو اسلام آباد کی طرف جلسے جلوس چلیں گے اور وہ پھر اسلام آباد پہنچیں گے یہ کتنے دنوں میں پہنچتے ہیں لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو مولانا فضل رحمان صاحب نے بتایا ہے کہ ستائیس تاریخ تک جو کانسٹیوشن ایوینیو یعنی کہ ڈی چاک جو ہے وہ ان کے تمام پی ڈی ایم کے ورکرز جس میں پیپلز پارٹی نے بھی اگری کیا ہے وہ وہاں پہنچیں گے اور پھر اللہ جانے کیا ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم دس لاکھ لوگ این نیشنل اسیملی کے سامنے بٹھائیں گے اگر ان کے لوگ وہاں پہ اپوزیشن کے حق میں ووٹ ڈالنے گئے تو وہ اس جلد ان لوگوں کے درمیان سے جائیں گے اور واپس بھی وہیں سے آئیں گے تو یہ بھی ایک دھمکی انہوں نے اپنے آپ کو دی تھی انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میسا اسلامبہ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر حمیداللہ جان آفریدی سابق وزیر بھی ہیں وفاقی وزیر اور اس وقت رہنما ہیں جی ایو آئی فیک ہے مارانا فضل الرحمان گروپ کے بہت بہت شکریہ آصف بشیر بھاگٹ صاحب سابق ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی اور اب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی گجران والا پورا ڈیویزن میں انہوں نے کار کر دی دکھائی جس کی تعریف بھی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور سے لے کے کم از کم گجر خان تک پی ایم ایل این کی کونسیچونسی بنتی ہے جس میں آصف بشیر بھاگٹ صاحب نے پیپلز پارٹی کے لوگ نکالے مسرد جمشید چیما صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں رہنما سینئر رہنما تحریک انصاف سپوکس پرسن نے پاک پارٹی کی پنجاب کی بہت بہت شکریہ مسرد صاحبہ آپ کے وقت کا بھی اگر اجازت دیں تو آج ایک پرویس خٹک صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے وہ ذرا سننے تو پھر اس پر پینلسٹ سے کمنٹ لیتے ہیں یہ دونوں ادارے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک ہوتی ہے جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک نہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتا تو یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت الگ الگ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے حصے ہیں اور ساتھ ہیں اور ساتھ چلتے رہیں گے یہ دونوں ایک دوسرے کے حصے یہ کس نے کہا ہے کہ جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہیں یا آپ نے کہا ہے بھاگٹ صاحب پیپلز پارٹی نے کہا ہے نہیں ہم نے تو میرا نہیں خیال کہ ہماری لیڈرشپ نے اور ہم یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ جس کانٹیکسٹ میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو لیا جاتا ہے ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب تو وہ ساری بیروکریسی ہے جو سیول بیروکریسی ہے ملٹری بیروکریسی ہے تو وہ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ حکومت کا پارٹ ہوتی ہے ریاست کا پارٹ ہوتی ہے پھر حکومت کا بھی پارٹ ہوتی ہے تو ہم نے تو یہ کبھی بھی بات نہیں کی کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے یہ تو یہ حکومت ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب دوزار گیارہ میں انہوں نے پہلا جلسہ جو کیا تھا لاہور میں تب سے لے کے پھر یہاں پہ جو ایک سو چھبیس دن کے دھرنے تھے دھرنا تھا اور یہاں پہ جو انہوں نے ایک سو چھبیس دن یہاں پہ ڈی چوک میں گزارا تو وہ روزانہ یہی بات کرتے تھے کہ جی اب امپائر جو ہے اس کی انگلی اٹھنے والی ہے اب یہ ہونے والا ہے اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ اس امپائر کی بات کر رہے ہیں آپ کو غلط فہمی کیا تھی کہ وہ پرویس خٹک صاحب وہ دیفنس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ لوگ کی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ جی یہ دونوں الید الید ہیں اصل میں میرے خیال میں خٹک صاحب کا جو ایک تو جس طریقے سے پچھلے دس دن سے جب سے بلکہ دس بارہ دن سے جب پیپلز پارٹی کا لانگمار شروع ہوا تھا کراچی سے تب سے ہی پرائیم میسٹر سمیت جتنے وزراء ہیں ان کی آپ باڈی لنگوی دیکھیں اور ان کی گفتگو دیکھیں مجھے میں تو یقین کریں مجھے تو ترس آ رہا تھا پرائیم میسٹر پہ جس دن وہ جلسہ تھا ادھر سوات میں یا کہیں دیر میں دیر میں تو اس دن ان کی حالت دیکھ کے وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے دبنگ بولیں آپ کیا پریشان ہے میں وہی کروں باڈی لنگویج بھی زبردست آپ کو پتہ نہیں کیوں ترس آ رہا ہے آپ وزراء دیکھیں نا آپ فواد چودری صاحب کو سنیں آپ شاہ محمود صاحب کو سنیں آپ جتنے بھی ان کے وزراء ہیں آپ ان کی گفتگو سنیں اس دن پہلے شاہد پریشانت ہے آپ کمفرٹیبل ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اب کمفرٹیبل ہیں شاہد پرویز خٹک صاحب نے اسی لیے آ کے بات کر رہے ہیں نہیں میرا مجھے تو یہ اندازہ نہیں کیونکہ یہ خود ہی یہ بیان کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں مطبع یہ واحد حکومت ہم نے دیکھی ہے ویسے دیکھا جائے تو اس حکومت کو اس حکومت کو بہت زیادہ فسلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے میری ذاتی رائے میں اس حکومت کو اگر جو بیروکریسی کے ہم بات کرتے ہیں اگر وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں بیروکریسی کی بات کرتا ہوں دو نو ملٹری اور سیول سیول ملٹری بیروکریسی نے اور یہاں کی آپ کی عدلیہ نے میڈیا نے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو جتنا فسلیٹیٹ کر سکتے تھی پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت کو اتنا فسلیٹیٹ نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے چلیں وہ تو ریزلٹ ابھی آپ نے ہے سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب کیوں لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو سب ایک پیج پہ ہیں آپ کس کے ایمہ پر آ رہے ہیں تئیس تاریخ کو کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں شویش شجاعت صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جناب یہ تصادم کی طرف نہ جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ سڑکوں پر نہیں حال ہونا پارلیمنٹ میں حال ہونا لیکن کاش آپ یہ تاقید پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کرتے تو پھر بھی مناسب ہوتا دیکھیں پی ڈی ایم کے تئیس مارچ کا جو دھرنا یا جلسہ یا جلوس ہے یہ تو تین مہینے پہلے فکس ہوا ہے پیپلز پارٹی چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی انہوں نے اپنا لانگ مارچ اس سے پہلے اناؤنس کر دیا اور وہ چل پڑے وہاں سے تو بجائے یہ کہ پی ڈی ایم کو کہا جائے کہ کیوں آپ لے کے آ رہے ہیں پی ٹی آئی سے کیوں نے ہی پوچھا جا رہا کہ جی آل آف آسیڈن آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہو گئی کہ پھر اتنی بدماشی مجھے تو حیرت ہے میڈیا پر بھی جب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ ڈالنے والے کون ہیں ووٹ ڈالنے والے آپوزیشن والے ہیں انہوں نے لے کے جانے اپنے بندوں کو جنہوں نے اپنی سٹرنٹ بتانی ہے وہ کیا ہے وہ ان لوگوں کے درمیان میں سے جائیں گے اور آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے جائیں گے آپ مجھے بتائیں نا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے ووٹ ڈالنے والے نیم اینڈ شیم کرنے کے لیے ان کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے اپنے لوگ کوئی ٹوٹ کے جائیں گے نہیں جی وہ ڈالنے کون جائے گا بھئی سٹرنٹ کون دکھائے گا اٹینڈ کرنے کی بات تو نہیں ہوئی ہے جو ووٹ ڈالنے جائیں گے دیکھو اپوزیشن نے وہاں جا کے اپنا پورا کرنا ہے بندے لے کے جانے ہیں اگر یہ والے نہیں بھی آتے ہیں گورنمنٹ والے تو کوئی ایشو نہیں بنتا ہے جانا تو انہوں نے پریکٹیکلی فیزیکلی تو وہ یہ دمکیا دے رہے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں ہم کیسے کوئی جائے گا اور جب جائے گا تو واپس اس نے ادھر سے ہی آنا ہے نہیں لوگوں سے تو لہٰذا یہ اب تقاضی بنتا ہے کہ جو ہمارا پہلے سے انناؤنس تھا چہدے شجاعت صاحب نے اس کی ایک اور چیز آپ نے کوٹ نہیں کی دیر کے جلسے کے بعد انہوں نے یہ کوٹ کیا کہ شاید عمران صاحب نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا اس نے آیاتیں کوٹ کی ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کے نام بگاڑ رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ گناہ ہے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں فریقین اپنے اپنے کارکنان کو اشتیال انگیزی کا اشتیال انگیز سیاست کا راستہ مر دکھائیں تو پی ڈی ایم کی طرف سے ایک پارٹی کا مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کہیں اشتیال انگیزی کا راستہ دکھایا ہو کہا تھا نا مرانہ نے بھی کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی نہیں تو یقیناً وہ پھر دیکھیں ایک سائٹ سے اگر آپ پریشرائز کریں گے اور کریں گے تو دوسری سائٹ کیا کہے گا اچھا چلے ایک بات کوکلی مجھے جلدی سے بتا دیں کیونکہ پھر میں نے مصرد صاحبہ کے پاس جانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پرویس خٹک صاحب کا میں نے آپ کو بیان سنا دیا انہوں نے کہا کسی خوش فہمی میں نہ رہے ہیں لو جو بھی اگر سمجھ رہے ہیں دوسرا ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے فورم سے اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فورم سے کوئی اس قسم کی جو پہلے بڑی سخت لینگویج آتی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مطلق وہ اب نہیں آ رہی تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا دیکھیں ابھی ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل ہیں اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں نے تین چار مہینے پہلے کہا تھا کہ بیساکیاں ہٹ رہی ہیں اور یہ جب ہٹیں گے آپ دیکھنا تو بس وہ میادان میں دیا رہاں دیا مسارت جمشید چیما صاحبہ ایک تو یہ جو چوئی شجاعت صاحب نے بات کی ہے یہ اڈریس سننے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کیا ہے اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بھی کیا ہے تو یہ دس لاکھ بندے لانے کی کیا ضرورت ہے معاملہ تو نمبرز گیم کا ہے جو پارلیمنٹ میں سیٹل ہونا ہے روڈ پہ تو ڈنڈوں سوٹوں سے تو نہیں سیٹل ہونا یہ اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں آپ کو اس کے پیچھے کا جو سارا پسے منظر ہے عوام کو اور میڈیا کے توسط سے ہم وہ لوگ جو جہاں پہ یہ جو اپوزیشن کنکیویجن پھیلاری ہے ہم اس کو کلاریفائی کر دیتی ہیں دیکھیں ان کا بیانیاں کیا ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے کیوں آئے ہیں ان کا بیانیاں یہ ہے کہ جو پرائیم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت اب عوام کا اعتماد کو بیٹھی ہے because of their policies کیونکہ عوام میں یہ بلکل بھی ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے تو ان کو کوئی حق حکمرانی نہیں ہے یہی ہے نا جی ان کا بیانیاں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم خالی باتیں نہیں کرتے جس طرح یہ بڑھ کے مارتے تھے آر پار ہو جائے گا پی ڈی ایم بنی چیر چیر ہوا اور پھر آر پار یہ لوکوٹ ہوئے پی ڈی ایم پوٹ گئی کارنٹائن کیا اور آج کی کھانی اب ایک نئے شرشے کے ساتھ یہ مارکٹ میں آئے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کی سب سے جو تاریخ کی پاپولر گورنمنٹ اور پاپولر لیڈر ایک ہی ہے وہ امران خان اس کا اندازہ اس طرح سے ٹاک شو سے تو لگنا نہیں ہے عوام میں یہ بھی گئے شورٹ مارچ ننہ اونہ مارچ آیا تھا کراچی سے جب وہ پنجاب میں انٹر ہوا اس کا جو حشر ہوا سب نے دیکھا کہ کنٹینر پہ لوگ زیادہ تھے نیچے سپیچ سننے والا کوئی نہیں تھا صحیح اس کی ایسے ہی نہیں ہوئی بیچارے کی میری تو ہمدردی ہے اس کے ساتھ کہ یہ جو انکلز نے جو اس کو بیچارے کو سپیچز لکھ کے دے دیتے ہیں انقلاب لانے کی جیسے آگے دس کروڑ بندہ کڑا ہے اور نیچے چار بندے نہیں ہوتے تو کامپے ٹانگ گئی دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں اور آپوزیشن کا بھی رائٹ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہم لانگ مارچ شورٹ مارچ نکالیں گے ہم نے کہا جہاں نکالیں سو بیس ملہ ہم نے پیپرز پارٹی کو منارے پاکستان کی بھی بائی دے وے آفر کی تھی جو کہ انہوں نے قبول نہیں کی ہم عوام کے آگے اپنا مدہ رکھ رہے ہیں تمام اب پتہ ہے کہ جلسوں کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہم پنجاب کی جو قیادت ہے ہماری وہ بھی جلسے ہم کر رہے ہیں ورکرز کنونشن کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اب ہم اپنی تاریخ کا ہب سے بڑا جلسہ خود ہی کرنے جا رہے ہیں ہمارا ریکارڈ آج تک ہمارے لوا کسی نے نہیں توڑا خود ہی توڑنے جا رہے ہیں اپنا ریکارڈ very good you're so confident اس کے لیے ان کو اتنا فکر مال ہونے کی ضبط کیا ہے ہم sitting government ہے نہیں لیکن چودری شجات صاحب کی جو بات ہے مصرح صاحب چودری شجات صاحب کی جو بات ہے وہ میں دوبارہ اس لیے آپ کو میں اس پہ آتی ہوں میں اس پہ آ رہی ہوں میں نے پہلے پس منسٹر پتایا آپ آ جاتے ہیں چودری صاحب کی statement کے اوپر دیکھیں چودری صاحب کی جو سیاست میں جو ان کی respect ہے ان کے انہی پتا ہے کہ law and order کو control میں رکھنا انعارکی نہ پھیلے تصادم ناؤ اس کو insure کرنا بھی ہماری ہی responsibility اسی وجہ سے ہم نے ان سے appeal کی تھی پانچ گھنٹے debate کی تھی کہ یہ جتے انسار الاسلام کے آپ parliamentary logist کے اندر لے گیا خدا رہا ان کو نکالے پھر انہوں نے جو وہاں پہ جھوڑوں کراٹے اور جو وہ بلکل حمید اللہ جان افریل میں بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں وہ بلکل آپ نے بلکل rightly point out کیا security حکومت کا پہنچانا ضروری ہے لیکن آج جو آپ نے کہا چوئی شجات صاحب نے ایک بات کا جواب بھی دے دیا جو کہ آپ کے ہی وفاقی وزیر نے کہا تھا اس کا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا ہمیں چھوٹی پارٹی کہنے والے بھول گئے ہیں کہ ہم نے ملک اور جمہوریت کی خاطر بڑے فیصلے کی ہیں آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی انہوں نے کس کا جواب دیا ہے اور فواد چوئی صاحب نے جس پہ آپ نے بات کی انہوں نے کہا ہے آج ٹویٹ کی ہے کہ اگر opposition پورامن جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس جلسے کو بھی خوشحام دیت کرتے ہیں اور ہر طرح کی سہولت دیں گے جمہوریت میں عوام کی رائے اصل فیصلہ ہے اور جلسے اس رائے کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ بلکل جب آپ ووٹنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے تو وہ گنے چنے ایک سو بہتر لوگوں کا معاملہ ہے پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ناظرین عمران خان صاحب نے آج اوورسیز جو آئے ہوئے تھے جو ان کے کہتے ہیں کہ وہ ان کے سپورٹر ورکر اور ریمیٹنسز بھی ہوئی دیتے ہیں ان کے سامنے کیا بات کیے ذرا سنونا یہ جو خاص طور پر دو بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اور وہ ڈالر ان کا باہر پڑا ہے انہوں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا یہ تینوں اس کے بیچ میں آگئے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی میں سیاست تو صحیح کی نہیں ہے نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پر سریعہ لگاتے لگاتے وزیرحالہ اور وزیرحالہ وہ بن گیا شباز شریف ٹوکرے کا پھال لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے وہ اب وہ اوپر آگئے انہوں نے محنت کونسی کی ہے ان کو تو باہر سے اٹھا کے سیلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا زرداری نے ایک جالی پرچا دکھا کے وہ بن گیا اور فضل الرمان تیس سال سے دین کو بیچ رہا ہے انہوں نے جی آسف بھاکٹ صاحب دیکھیں یہ اوورسیز سے خطاب کر رہے ہیں اوورسیز سے جو خطاب وہ کر رہے ہیں یہ جو باتیں پرائم میسٹر نے کی ہیں وہ تو وہی ہیں جو روز سارے جلسوں میں کر رہے ہیں لیکن میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے میں آپ سے بات ایک ضرور شیئر کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جس طریقے سے پی ٹی آئی پچھلے طریباً گیارہ بارہ سالوں سے پی ٹی آئی نے ایک تو ان سے فنڈنگ بہت زیادہ لی آپ کو پتہ کہ اوورسیز پاکستانیوں نے میری کیونکہ میری کانسچونسی جو ہے منڈی بہاودین میں جو میری کانسچونسی ہے میری کانسچونسی سے ڈھائی تین لاکھ بندہ باہر ہے اس طریقے سے گجرات اور یہ پٹھوہار کا علاقہ یہاں سے بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی بار ہے لیکن یہ جو کریڈٹ بنا رہی ہے یہ گورنمنٹ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے ہمیشہ یہ پرائم نیسٹر صاحب آپ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں جی کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو سوائے بے وکوف بنانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا اگر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا تھا تو وہ شہید ظلفکار علی بھٹو نے کیا تھا آپ کو پتہ ہوگا کہ سیونٹی سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے پاسپورٹ جو تھا وہ عزازی طور پر جگیرداروں سرمایہ داروں پریبلیج تھی اور آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی ضرورت نہیں تھی آپ پوری دنیا میں کہیں بھی امریکہ اور یوکی اور کینیڈا بھی جا سکتے تھے تو شہید ظلفکار علی بھٹو نے وہ پاسپورٹ جو تھا جو پریبلیج تھا اس کو ہر بندے کو دیا اس کے بعد بھٹو صاحب اس سے پہلے جب وہ ایز ای فورن منسٹر جب پوری دنیا میں کہیں جاتے تھے تو وہ وہاں سے اپنی جو لیبر ہوتی تھی اس کے لیے وہاں سے ان سے کوئی ایم ایو کرتے تھے یا اگریمنٹس کرتے تھے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ مین پاور میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ یہ کس چیز کا کریڈٹ پی ٹی آئی لیتی ہے کس چیز کا پریپری دے آج اگر 30 بلین ڈالر میں آپ کو بتاؤ 30 بلین ڈالر اگر فورن ریمیٹنس آ رہا ہے تو وہ لیگل چینل سے آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میڈلیس سے آپ لیگل میں آتا ہے جو باقی دنیا ہے جو جتنا ویسٹ ہے وہاں سے اتنا ہی ریمیٹنس آپ کا اللیگل چینل سے بھی آتا ہے چلیں وہ تو اچھی بات ہے یہ کریڈٹ جو بنانے جا رہے ہیں جی کہ ہم آم آئے ہیں تو ریمیٹنس بڑھ گیا ہے اب ریمیٹنس اس طریقے سے بڑھا ہے کہ بہت ساری جو انٹرنیشنل جیسے فیٹ اف کا ایشو ہے منی لانڈرنگ ہے آپ تینوں کپتان کی بندوق کی نشست کے سامنے آ گئے ہیں وہی بات آج پھر جو دیر جلسے میں کی گئی تھی بندوق کی نشست پہ آ گئے ہیں اور یہ کس قسم کی گفتگو ہے میرے خیال میں میں تو اس پہ کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ فرسٹریشن ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ یہ ٹوٹل فرسٹریشن ہے آپ پرائم میسٹر کی باڈی لینگوئی دیکھیں آپ ان کے وزراء کی دیکھیں دیکھیں مسارت صاحبہ مطلب وزیر کا ہی عدہ رکھتی ہیں اور بڑی مطلب ہشاش پہشاش خوش بیٹی میں وہ پریشانی آئی نہیں پریشانی تو ہے کامپیں ٹانگ تو رہی ہیں ان کی ایک تو ان کی اطلاع کیلئے کہ ان کے بقول کہ ہم اس لیے باہر آگئے ہیں کہ یہ عوام میں پاپولارٹی ان کی نئی رہی ہے تو اس لیے ہم آگئے ہیں ان کی اطلاع کیلئے پی ڈی ایم اس بات پہ بنی تھی کہ یہ اللیجٹیمٹ گورنمنٹ ہے یہ غلط طریقے سے مسلط کی ہوئی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم اس وجہ سے بنی ہے اور ان کی جد و جہد کا سارا دارومدار اس بات پہ ہے اور انہوں نے باقاعدہ پہلے سے ایک پلان دیا ہوا ہے پی ڈی ای پولٹیکل پارٹی بلکل نہیں ہے اور یہ اب ثابت ہو گیا ہے سر ایک فرد واحد کی چوبیس سال کی سے آپ پورے پارٹی کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا اس پہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں پہلی دفعہ یہ پی ڈی ایم کا شکر ادا کرے کہ پہلی دفعہ ان کو کہیں یہ سکھا لیا گیا کہ بھئی کوئی امین اگر نراز ہے اس کے گھر بھی جایا جاتا ہے اس سے بات بھی کرنی پڑتی ہے پہلی دفعہ چار سال میں یہ پہلی دفعہ دفتر سے نکلے ہیں اور یہ چودریوں صاحبان کے گھر اور ایم کیو ایم والے سے تو اس کرونا میں آیا وہ شاپ عمران خان ہاتھ بھی لا رہا ہے وہ تھوڑا پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کرونا میں ہاتھ ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں بادراباد یہ ہر آئی پارٹیز کی طرف جا سکتے ہیں سر جا سکتے ہیں ہر ایک کے پاس جا سکتے ہیں چار سال میں کیا تھا کیوں نہیں گئے ان کو کیوں یہ سمجھنے آئی چودہ سال پات پی ایم ایل این سر آپ مجھے بتائیں ان کے پولیٹیکس میں آپ مجھے بتائیں اگر یہ گئے ہوں الائز ہیں بندہ چلا جاتا ہے ویسی بغیر کسی کام کے تو پی ڈی ایم نے تو ان کو کہیں جا کے سیاست سکھا دی پھر ابھی چند دن پہلے چودری نصار کہ کیا وہ اپنا چودری شجات نہیں 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 شیخ رشید شیخ رشید کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بلیک میلرز ہیں اس کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں اس نے جلسے میں کہا ہے ایک طرف سے پارٹی کا کوئی ایک فرد کچھ اور کہتا ہے ہمارے بزرگے ہیں ہمارے مختب منا کر دیا ہے سر دیکھیں منا کرنا بعد میں الگ بات ہوتی ہے جو سنٹیمنٹس ہیں اور جو باتیں ہیں وہ ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے ان کو سیاست اب آ رہی ہے یہ دس پندرہ سال اور انتظار کریں گے اور بہتر ہو جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ایم پی اے اپنے ایم پی اے اور ایم پی اے کو تو یہ گاس نہیں ڈالتے تھے چلیں آٹھ آٹھ مہینے میں میرے خیال سے پرائیم نیسٹر ٹائم نہیں دیتا تھا کسی ایم اے کو ملنے کے لیے آج دروازے کھلیں مسارت صاحبہ دروازے کھلیں شاہد خاکان اباسی کی مختصر سی بات ہے وہ ذرا سن لیں اس پر بھی رسپانڈ کر دیجئے گا دونوں میرے گیس کی بات تو آپ نے سن لی ہے شاہد خاکان اب کیا فرماتے ہیں یہ ذرا سن لیں جب آدمی کے پاس پوشنا رہے تو پھر گالی گروج میں اتر آتا ہے تو بیرازم صاحب تو پہلے ہی اتر آئے ہیں اور جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک دس لاکھ آدمی نہ لائیں صرف ایک سو بہتر آدمی لے آئیں تو بات ختم ہو جائے گی تو دس لاکھ لانے کے جو دعوے ہیں ضرور دس لاکھ لائیں لیکن وہ دس لاکھ آدم اعتباد کے ووٹ کو نہیں روک سکیں گے جو حکومت اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی وہ آرٹیکر سکس کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے گی جی مسئلہ صاحبہ جی میں آخری بات سے شروع کرتی ہوں شاہد خاکان اباسی صاحب کی بات سے اور پھر پیچھے میرے دونوں بھائیوں نے جو بات کی اس کی طرف جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پلے شروع سے کچھ نہیں تھا ایٹی سے شروع کریں انہوں نے کریکٹر اسیسی نیشن کی جو روایت ڈالی تاریخ کی بدترین آج بھی اس کو کوئی جماعت کمپیٹ نہیں کر سکی جو مہترمہ کے ساتھ انہوں نے کیا نہ صرف کیمپینز کے اندر وہ کتوں کو انہی لانے وادی سے شروع کرنے اور پھر جس طرح ان کے عورت ہونے پر یہ ان کو زلیل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جو زبان ان کے لیے استعمال کی اس کی بھی ابھی تک تاریخ نہیں ملتی پھر اس کو بریک بھی خود ہی کرتے رہے اس کا مطلب ہے یہ شروع سے ہی اخلاقی طور پر بھی خالی تھے اور ویسے بھی پیدل تھے اب ہم بات کر لیتے ہیں پھر بھی ہم political opponents والی ہی language use کریں اس level تک نہ کوئی گرے اللہ کسی کو اس سے یہ سیاست میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہم تو اس چیز کے بھی خلاف ہیں کہ جتنا اب ہو رہا ہے اتنا بھی ہونا نہیں چاہیے کسی بھی جماعت کی طرف سے بشمول ہماری جماعت کے دوسری جہاں تک رہ گی بات میں ہمارے جو ہیں سینیٹر حمید اللہ صاحب ان کی بات سے اگری کروں گی کہ ہم ان کے واقعے شکر بزار ہیں پی ڈی ایم کے بھی کہ انہوں نے ایک تو بڑے بڑے جو نعرے لگائے اپنے جو نیو لیڈرشپ کو لانچ کرنے کے چکر میں جو مریم صاحبہ کے اوپر انویسمنٹ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر دور اندیشی نہیں ہے جو بعد دو گھنٹے بعد دو دنوں بعد غلط ثابت ہو جانی اس کے لئے اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے اسی طرح بلاول صاحب کو لانچ کرنے کی کوشش کی گی پنجاب کے اندر کیونکہ زرداری صاحب نے جو پیپس پارٹی کے ساتھ دیکھے محترمہ کی شہادت پر دو سانے ہوئے تھے ایک ان کی شہادت اس کے بعد بلاول کا اور زرداری کا آ جانا کیوں جو جو بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر نہیں کر سکا زرداری صاحب نے وہ کرشمہ کر دکھایا کہ پروفاق کی جماعت کو سندھ میں لے کے گئے اور پھر انٹیریئر سندھ کی بنا کے چھوڑا سیم چیز کر دی مریم نے پی ایم ایل این کے ساتھ پی ایم ایل این کی یا پنجاب کی زرداری جو تاریخ میں جانی جائے گی وہ ہے مریم اس نے ان کی بچی کچی ساتھ کو بھی جس طرح سے ماشاءاللہ سے حیث پہنچائی ہے ہم اس کے بھی شکر گزارے اور ہم جنونلی اس کو آپ نے چیٹیں جو تھوڑی کم ہماری آئی ہماری اندرونی دیویزن کی وجہ سے آئیں ادروائز ووٹ بینک ہمارا آج بھی سب جماعتوں سے زیادہ ہے مرانا فضل عمان صاحب کا حوالہ دی ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے کہ دس لاکھ نہیں ایک سو بہتر آدمی لے آئیں ہم جنائٹیڈ ہیں پہلے سے زیادہ فارم میں ہیں پبلک موبیلائزیشن میں ہم نہیں ہے ہمارے قریب نہیں ہیں نہ پہلے تھے اب تو بالکل نہیں ہیں ہم نے دیکھیں آپ کو پتا آگے لوکل بوڈیز کا الیکشن آ رہا ہے اس کے بعد ایک سال کے بعد ہم ویسے کیمپین میں چلے جائیں گے چھے مینے رہ گئے ہوں گے ہم اس فارم میں آج چلے گے اور بائی دوئے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی ہم یہ سلسلہ توڑنے والے نہیں ان کو لگ رہا کہ شاید ہمارے لیے کر رہے ہیں یہ پولٹیکل ہی ہم نے ٹھیک کیا اور آپ لوگوں کی وجہ سے کی ہے یہ بھی سچ ہے باقی یہاں تک یہ بات ہے کہ اپنے لوگوں کو ملنا پارلیمنٹیرینز کو انگیج کرنا بلکل وہ آپ پہلے کیشن ہیں دیکھیں شروع میں کووڈ آ گیا پھر جو انٹرنیشنل پریشرز تھے جو ملک آپ کو پتا دیوالیاں رزیراعظم کے مصروفیت بہت تھی یقیناً بلکل صحیح لیکن دیر آئیت درست آئیت حمید اللہ جان آپ نے ان کی پارٹی کے مطلق بات نہیں کی مولانا فضل ریمان صاحب آپ نے پی ایم ایم کی بات کی پیپلز پارٹی کی بات کی مولانا فضل ریمان صاحب بھی ایک فورس ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے وہ ابھی بتا رہی ہے نا انہوں نے اپنی پارٹی کی تو بتا دی کہ ہم جا رہے ہیں ہم یہ جلسے کونٹینیو رکھیں گے بوٹ آف نو کونفیڈنس میں آپ کو ہرائیں گے یہ چپڑاسی یہ ڈاکو یہ نارے کس کی حکومت میں کنکلوڈ کر لیں جی مسئل صاحب لیکن جو جو میں ایگری کرتی ہوں مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب جو بات فرما رہے ہیں بیسکلی ایک سو بہتر بندے آپ نے پورے کرنے ووٹ آف نو کونفیڈنس آپ لے کے آئے ہیں ہم تو انجوائے کریں گے ہم تو سیلیبریشنز کریں گے ون ملین کی تیاری کریں گے پبلک کو چارج کریں گے جو ہم نے کہا کیا بندے تسی پورے کرنے نے جناب بندے آف ایک سو بہتر آپ نے پورے کرنے ہے ایکزیکلی ابھی وقت ہوئے بریکہ ہمارے پینلس کی گفتگو جاری ہے اس کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے کہ فواد چودری صاحب کیا کہتے ہیں کہ دس لاکھ بندے اگر ہوں گے تو وہ کیوں ہوں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ اگر ادم اعتماد کی نوبت آئی تو ہم دیکھیں گے کس ماہی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس ماہی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ دس لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے عبران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے ہم بھی دیکھیں نے کہا میں نے کہا کلیجہ ٹیسٹ کریں گے کہ اس کا کیا کلیجہ ہے لیکن مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی اور ہم یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے جناب بھاگٹ صاحب میں وہی ارز کر رہوں کہ آپ ہماری بہن جو گفتگو کر رہی تھی اتنی دیر سے اس کو دفاع کر رہی تھی کہ ہم یہ جلسہ دس ملین جو ایک ملین لوگوں کا جلسہ کیوں کرنے جا رہے حقیقت یہی ہے کہ حکومتیں جلسے نہیں کرتی حکومت نے تو کارکردگی کرنی ہوتی ہے حکومت نے لائن آرڈر کی سچویشن دیکھنی ہے اب یہ اپوزیشن نے جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے یہ تین مہینے پہلے جو تھا ٹوئنٹی تھرڈ مارچ کا جو تھا وہ ناؤنس کیا ہوتا اور گورنمنٹ والے کہتے رہے گی اس کو آگے کریں اس دن پریڈ ہونی ہے تو یہ جو فواد چودی صاحب نے گفتگو کیا جو اصل پرپس ہے ان کا وہ یہی ہے کہ ہم وہاں پہ لوگ اکٹھے کریں گے اور جو ان کے بندے اصل میں جو مسئلہ ہے وہ کہہ رہی تھی بہن ہماری کہ جی آپ بندے آپ نے پورے کرنے ہیں لیکن ہمارے تو بندے پورے ہو جائیں گے لیکن جو ان کے بندے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جا کے اگر ان کے خلاف ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو اصل میں یہ وہاں پہ یہ تماشا لگانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک لاکھ بندہ آئی یا دس لاکھ بندہ آئی یا دس ہزار اکٹھا کریں گے تو میرے ایسے میری ذاتی رائے میں میرے خیال میں گورنمنٹ ایسا نہیں کر پائے گی کہ گورنمنٹ کسی کو روک پائے گی صرف یہ تو نہیں کہ یہ کوئی یہ کوئی شہنشاہت نہیں ہے یہ بادشاہت نہیں ہے جمہوریت ہے دیکھیں میڈیا سے آپ کا تعلق ہے کوئی قانون ہے کوئی قائدہ ہے اس ملک کا کوئی کانسٹیچویشن ہے عمران خان خود کینڈیڈیٹ ہے بھئی اس دن کا اس کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے تو دنیا کی کس خاتے میں ہیں کہ جی آپ بیٹھ کے ادھر جلسہ کریں آپ آرام سے سائٹ پہ بیٹھیں آپ کو تو دو آفتے پہلے بار نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ آپ اس مدہ کے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے یہ تو کل میرے خیال سے اگر کوئی الیکشن کمیشن جائے یا کسی کوٹ میں جائے تو اس پہ یہ بندش لگے گی بندش لگے گی کیونکہ یہ خود کینڈیڈیٹ ہے اگر حمید و جان فریدی اگر مجھے اجازت دیں تو میں چاہوں گا کوئیکلی شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنا دوں یار ان کی کوئی نائی سنا خدا کو مانیں ان کو اپنی پرسی کا مسئلہ ہے ایک پواد اور شیخ رشید کے علاوہ مجھے کوئی بتا دیں کہ کوئی بول دیں ایک منہ آپ کہہ رہے تھے نیوٹرل ہیں وہ کہہ رہے ہیں امپائر کے حکومت عوام کے ساتھ ہے جی بتائیں ذرا شیخ رشید صاحب اللہ کے فضل و کرم سے امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ پیپلز پارٹی یا زرداری پنجاب فتح کرے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی سے ازانے بھی ہو رہی ہیں دعا ہے اللہ تعالی عمران خان کو کامیابی دے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر دو صورتوں میں اگر حل نہ ہوئے تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا جی اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے اور اگر یہ چاہتے ہیں اپنی پابلیریٹی دکھانا کہ ہم پپلر ہیں تو جلسہ یہ ایف نائن پارک میں کر لیں جلسہ یہ پریٹ گراؤنڈ پہ کر لیں اب یہ بات کہنی کہ جلسہ ہم کانسٹیسٹوشنل ایونیو پہ کریں گے اور پارلیمنٹ کے بالکل سامنے کریں گے دمہ دم مسکل اندر کی بھی بات دمہ دم مسکل اندر کریں گے اور فواد چودری صاحب کہتے ہیں جی گزر کے جائے گا اور پھر یہاں پہ آج ٹویٹ بھی انہوں نے کی ہے کہ اگر پر امن کرنا چاہتی تو دیکھیں ایک تو سیدھا سیدھا آرٹیکل سیکس ہے یہ عمران خان کو کہیں لٹکائی نہ دیں یہ فواد اور یہ جو شیخ رشید ہے آئین اور قانون کے مطابق چلے گا اگر یہ ایسے زبردستی تو اول ہو نہیں سکتی ہے اس میں عدالتیں انوالو ہوں گی ان کی ڈاریکشنز آئیں گی اور اگر یہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں تو دمہ دم مست کل اندر ہمیں بھی منظور ہے ہم ان لوگوں کو لجا کے دکھائیں گے اور ایک سو باتر نہیں ہے ایک سو باتر نہیں ہے دیکھیں زمیر انصار الاسلام میں بتاتا ہوں دیکھیں اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا ہے یہ بار حد بھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ بندے ایم این ایس کی اپروول سے اس لوج میں اندر گئے ہیں اور ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلحہ کیا تھا پھر آپ نے جو دو ایم این ایس اور ایک سینیٹر کے ساتھ جو حشر نشر کیا اور پھر شرم بھی آپ کو نہیں آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایم این اے کو نہیں کیا ٹی وی دکھا رہا ہے اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالا جا رہا ہے ان کی پگڑیاں اچھا لی جا رہی ہیں مسلحہ صاحبہ ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا مسلحہ صاحبہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ایمپائر پاکستان کے ساتھ ہے اور ایسا وقت مطلب زرداری اور مطلب اس پہ نہ ہے کہ وہ پنجاب اور وفاق میں آئیں اور اگر ہوتا ہے تو پھر دمہ دمہ مسکل اندر ہوگا روک رہا ہے اپنے نمبر پورے کرنے سے اتحادیوں کو ملائیں جو ازاد لڑیوں کو ملائیں حکم روک رہا ہے لیکن اگر جس نے ہمارے نشان پر ووٹ لیا ہے پنجے کے نشان پر لیا ہے فلور کراسنگ کی سائن میں جائز ہے ان سے صرف پوچھے گا جو تو جب فلور کراس کر جائیں گے تو تب لگتی ہے آرٹیکل سکسٹری تھی ہے میرے بھی دو تین میں نے پہلو پر بات کرنی ہے دوسری بات جو شیخ صاحب کر رہے ہیں شیخ صاحب اور کیا کہیں کہ جو آپ کے ادارے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں تو کس کے ساتھ ہیں اب ایک پیج کی بھی آئی دیفنیشن آپ لوگ سمجھ ہی لیں ان کو روزانہ اس پیج کی پرابلم رہتی ہے دیکھیں ایک پیج سے مراز یہ ہے کہ اداروں نے اس ملک کے جتنے بھی ادارے میڈیا اسٹیبلشمنٹ ان کا پیج ہے پاکستان ہے کے نہیں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کا بھی پیج پاکستان ہے تو پاکستان ہمارے لیے ہماری حکومت بچانے کے لیے نہیں اور نہ ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم پاکستانی حکومت ہیں پاکستان کے عوان نے ہمیں یہاں پہ چن کے یہاں پہ بٹھایا ہے اور پاکستان کے آئینی ادارے تابع ہے کہ وہ کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ جو ڈیموکراتی گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں بلکل صحیح گسر صاحبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کرنا آئینی اور جمہوری حق ہے ایبسلوٹلی ہے لیکن تو پھر یہ کس مائی کے لال کو روکا جا رہا ہے مطلب یہ سوال تو میرا یہ ہے نا فواج چوئی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو مطلب تم غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہو ضمیر حیدر صاحب وہ مائی کے لال کون ہے میرے سے سن لیں میرا مطلب یہ ہے میں نے پہلے بھی ارس کی کہ جو ہمارے اتحادی ہیں ان کا رائٹ ہے جو آزاد لڑے ہیں ان کا رائٹ ہے اور جو بلے کے نشان پہ جنہوں نے الیکشن لڑا ہے آئین اور قانون کیا کہتا ہے آپ مجھے بتا دیں اور بائی طوی کوئی اتنی جورت نہیں کرے گا اس ملک کی عوام ان کو نہ حلقوں میں جانے دے گی اس ملک کے عوام جاگے ہوئے ہیں ہم نے جو پچیس سال کام کیا ہے نا وہ ایک ہی کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جماعتیں فارغ ہوئی ہیں تو یہ اپوزیشن سارے جاگے ہوئے ضمیر جو ہیں جن کے ان کو سلا رہے ہیں اور ضمیر کی خریدہ فروخت کر رہے ہیں آخری بات کہ ان کو ان سے پوچھئے گا ہم تو دردر پہ جا رہے ہیں ہم تو اپنے تحادیوں کے طرف جا رہے ہیں وہ جو چینی چور تھا وہ جو ایٹی ایم تھا ہماری اس کے در پہ یہ کون سی خیر مانگنے جا رہے ہیں یہ ہم انہوں نے سکھا لیا ہے مسرح صاحبہ مسرح صاحبہ ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن آرٹیکل سکسٹی تری یہ انوک ہوتا ہے جب فلور کراسنگ ہو چکی ہوتی ہے تو پلیز وہ میں نے بتا دیا ہے ترٹی سیکنڈز دیکھیں یہ چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ آپ جب آپ کے بندے جائیں گے اور جا کے ووٹ آپ کے خلاف کریں گے تو اس کے بعد آپ ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اصل جو ایشو ہے یہ ان کا جب ہوتی حق ہے آئینی رائٹ دیکھیں شہید بہترمہ بینظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ تھی ان کے خلاف بھی نو کانفیڈنس ہوئی تھی ماضی میں اور کتنے خوش اس لوبی سے ماشاءاللہ بہت پیسہ بھی چلا تھا سر مٹھائیوں وہاں کو آرڈر آگئے ہیں بیتہاشہ بھی شیئر ایڈوانس میں یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں مٹھائیاں دیکھنا اس ملک میں کتنی بڑھتی ہیں مٹھائیاں جب بھی بڑھتی ہیں حمید اللہ اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ انٹی پڑھ گئی ہمیں وہ ستائی جولائی والا فیصلہ بھی مٹھائی بڑھ رہی تھی اس غلط فہمی میں نہ رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے ستائی جولائی دوہزار سولہ کا فیصلہ تھا جی مصرح صاحبہ ٹین سیکنڈز دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ غلط موقع پہ ہستے ہیں غلط لڈو کھاتے ہیں ان کی روایت ہے اس دفعہ مٹھائی لگتا ہے دیکھیں چلیں میڈیا کو ضرور بھیجوائیے گا مٹھائی ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ